نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیک شرما اور اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں HDFC بینک کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں آج کے 15 منٹ چارٹ کے اگر میں بات کرتا ہوں تو ابھی تک گراوٹ سٹاک میں جاری ہے 1587 روپے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے وہیں 3 آور چارٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی گراوٹ کا سلسلہ سٹاک میں جاری ہے اور اگر یہی گراوٹ چاری رہتی ہے آپ چاہیں تو نیچے کی طرف 1550 روپے کا ایک سپورٹ لگا کر چل سکتے ہیں اس سپورٹ کا آپ کو پورا دھیانک نہ ہے بات کرنے ٹارگیٹس کی یہاں سے ریکاوری بنتی ہے ایک باؤنس بیک سٹاک اگر بنا کر دکھاتا ہے تو آنے والے ٹریڈنگ سیشنز میں جو ٹارگیٹ سٹاک اچیو کرے گا وہ ہیں 1625 یہاں تک کی 1650 تک کے ٹارگیٹس اچیو ہوتے ہوئے سٹاک میں نظر آئیں گے اگر واپس ریکاوری بنتی ہے تو اب بات کریں یہاں پر کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ ریزسٹنس لیبل اور کہاں پر بائنگ کا موقع بنتا ہے تو دیکھیں دوستو یہاں پر ایک امپورٹنٹ ریزسٹنس لیبل سٹاک میں برقرار ہے اور یہ ریزسٹنس لیبل ہے 1702 روپے کا جب تک اس کو سٹاک بریک نہیں کرتا کوئی بھی فریش بائنگ ہمیں نہیں کرنی ہے کیول ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریٹیجی اپنا کر چل سکتے ہیں جیسے ہی خریدداری کا موقع بنتا ہے ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے HDFC بینک سے لیٹڈ کوئی بھی کوئیری ہے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی تھنے واد